ویرو بتائیں گے ورلڈ کپ کے گیارہ ہندوستانی راڑیوں کا چہن وہ گیارہ ہندوستانی کون ہوں گے جو اس بار ہندوستان کو ورلڈ چیمپئن بنائیں گے اور اس کڑی کی شروعات کرتے ہیں بلے بازوں قسام روہد شکھر کی جوڑی نے اب تک 85 پاریوں میں 46.73 کی اوسط سے پارٹنرشپ کی ہے جس میں 13 شتک اور 12 ارد شتک ہے انگلنڈ کی دھرتی پر 14 پاریوں میں اس جوڑی کا بلے بازی اوسط 64.71 کا ہے جس میں 4 شتک اور 4 ارد شتک بنے سیلیکٹرز کے ایل راہول کو میڈی لورڈر میں کھیلنے کا بھی موقع دے سکتے ہیں وہی منیش پانڈے اور کیدار جادہوں کے انبھاو کو نظر انداز کرنا مشکل ہوگا دینیش کارتگ اور رشب پند کے بیچ بھی ٹین مینیجمنٹ مادھا بچی کرتی نظر ہے بھالے ہی اس سال دھونی نے قریب 28 کے اوسط سے بلے بازی کی ہو بھالے ہی پچھلے دو انگلنڈ دورے پر ان کا اوسط محض 36.5 کا ہو چلیے بلے بازوں کی شروعات اپنر سے ہوتی ہے تو اپنر سے ہی شروعات کریں گے لیکن سوال تو بڑھیں گے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اپنر سے پھروں شکردہون اور روحید شرما اور اس پر کھیل راہول تیسرے اپنے ہو سکتے ہیں یا نمبر تین پر بھی بلے بازی کر سکتے ہیں پت اگر ورات کولی اپنی نمبر تین کی پوزیشن چھوڑتے ہیں کھیل راہول کے لیے تو وہ چار پر آتے ہیں پھر کھیل راہول نمبر تین پر آتے ہیں کھیل راہول اگر وہ کھیلتے ہیں ورلڈ کپ میں اور چلتے ہیں تو پھر بھارت کے پاس پانچ مائچ مینر ہو جاتے ہیں جو بلے باز چھ سات میں سے آ سکتے ہیں اپنے نمبر اب کی باتوں سے مجھے چکر آنے لگے ہیں گھنٹ کی طرح کمپلیکیٹڈ ہے آپ نے کہا کس طریقے سے گھمایا ہے چار پر یہ ہوں گے تو پانچ پر وہ سکتے ہیں تین پر وہ سکتے ہیں چار کی پہلی ہے چار کی جو فائٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں منیش پانڈے ہیں اس میں کھیل راہول ہے کدھار جادہ ہوئے دینیش کارتک ہیں تو یہ چار ایسے کھلاڑی ہیں جن میں سے شاید ایک اس چار نمبر کی پوزیشن لے سکتا ہے کیونکہ پانچ پر دونی آتے ہیں یا پانچ پر ایک اور بیٹسمن کوئی آتے ہیں کیونکہ میں نے کھیل راہول کو رکھا تھا اپنی ٹیم میں تین پر آئے کولی چار پر آئے تو پانچ کی ایک پوزیشن بچتی ہے جس میں کارتک منیش پانڈے کے دار جادہ ہو ان تین میں سے کوئی ایک آئے چھ پر دونی سات پر پانڈے آ اور آپ کے چار گین باز مجھے لگتا ہے جو آپ ایکسپیرینس ہو گئے ہیں کیونکہ منیش پانڈے کے دار جادہ ہو دو ایسی کلاڑی ہیں جو سب سے زیادہ کرکٹ کھیلیں ونڈے کرکٹ کبھی چار کبھی پانچ کبھی چھے ان تین نمبروں پر روٹیٹ کرتے رہے ان کو کھلاتے رہے موقع دیتے رہے لیکن اب بھی اپنی جگہ نہیں بنا پایا یہی میں آپ سے پوچھنے جا رہا تھا کیا ٹیم کو کانفیڈنس آئے گا کیونکہ ان کو یہ بھی ڈراؤپ ہوتے رہے ہیں انجری ہوتی رہی ہے تب آپ کے سیموں ٹھیکس پر دیکھوں بلکل بلکل آئی پل منٹوٹ کیونکہ وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جن کا کھیلنے کی جو شہلی ہے وہ بہت اکرامک ہے اور انہوں نے ایک جو شتک بنایا تھا انگلین کے خلاف جب عفیرات کولی نے بھی شتک بنایا تھا ان دونوں نے مائچ جتایا تھا تو اگر وہ نمبر چھے پر آتے ہیں تو وہ جس پلی ان کی ہے کھیلنے کی تو وہ بھارت کو مائچ جتا سکتے ہیں اپنے دم پر یہ ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ان کی بہت ساری ننگ جب وہ ڈیلی ڈیڈڈ ڈیڈ میں تب بھی اور جب وہ انڈین ٹیم کے لئے کھلے گیا تب بھی جب میں کومنٹری کر رہا تھا تو وہ ایک کھلاڑی ہیں اور منیش پانڈے دوسری کھلاڑی ہیں تو ان دونوں میں سے ایک وہ نمبر پانچ کی جنگیں لے سکتا ہے یا جو بھی چھے بیکسمن میں جو آتے ہیں میں چاہوں گا کہ کل راہل انکلوڈ ہوں اور کل راہل کھلے نمبر تین پر جے تو چلیے فٹا فٹ ایک بار پھر آپ کو دکھاتا ہے کہ ویرو کے بلے باز کونسے اس کے بعد ہم گیند بازوں اور آرڈ راؤنڈروں کی طرف رکھ کریں گے ورلڈ کپ کے وہ گیارہ ہندوستانی کونسے ہوں گے ویرو اوپنر خوہت شکر کیل راہل ویرات کولی کدار جادف ایم ایس دونی ایم ایس دونی یہ چھے بلے باز تو یہ ہے بلے بازی اور گیارہ ہندوستانیوں میں سے آپ نے دیکھا کہ پانچ بلے باز یہاں پر ساف نکال کر رہتی ہیں اور چھے نمبر تک ساف ہوگی کیا ٹیم یہاں پر ہو سکتی ہے زیادہ سرپرائزز یہاں پر نہیں دکھ رہے ہیں سرپرائز کوئی کر سکتا ہے اگلے سولہ سترہ ٹی مجھے امید کم ہے بہت کم ہے امید کیونکہ یہ ہو سکتا کہ کسی کوئی انجری ہوتی ہے تو وہ باہر ہو سکتا ہے یا کسی کا فٹنس ٹیسٹ جو آج کل یو یو ٹیسٹ میں یو یو ٹیسٹ اگر وہ فیل ہو سکتا ہے تو وہ باہر ہو سکتا ہے ادرائیس مجھے لگتا ہے کیونکہ منیش پانڈے مجھے لگتا ہے نہیں فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہوں گے ناکیل رہا ہوں ہو سکتا ہے تو وہ ایک کمزور کڑی کیدار جادف کی ہے جو فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہو سکتے ہیں جلے بلے بازو کی بات ہو گئی کیدار جادف اور لیک یہاں پر منیش پانڈے پر سوال ہے لیکن دونوں نے ابھی تک وہ فشواس نہیں جیتا ہے ٹیم مانیجمنٹ کا کپتان کا کن لگاتا ہے ان کو ٹیم میں جگہ ملے بات ہو چکی ہے بلے بازو کی نمبر چار کی پہلی بھی کہیں نہ کہیں سلط چکی ہے بات کرتے ہیں گیند بازو کی اور گیند بازو کی بات کریں تو تیز گیند باز تو لگ بگ لگ بگتا ہے کہ کون کون سے گیند باز ہوں گے فٹ ہوں گے تو لیکن سوال اٹھتا ہے ہماری سپنر جو سپنر سے وہ کون کون سے ہوں گے لگتو رائے کی کلدیپ اور چہل ہوں گے لیکن جس طریقے سے کلدیپ اور چہل کو انگریز بلے بازو نے کھیلا ہے اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہی دونوں آپ کے سپرائک سپنر سوں گے کلدیپ یادوں نے چھے وکٹ لیے جبکی یجبیندر چہل کے خاتے میں ایک وکٹ گیا نتیجہ بھارت جیتا دوسرے ونڈے میں کلدیپ نے تین اور چہل نے ایک وکٹ لیا نتیجہ بھارت ہارا تیسرے اور نرنانک ونڈے میں دونوں وکٹ لینے میں ناکام رہے اور ٹیم انڈیا کو یہاں بھی ہار ملی چلے شروعات تیز گیند بازو سے کرتے ہیں لیکن ہم سپنر سے بھی کرتے ہیں کئی بار اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپنر سے کتنے چاہے انگلینڈ کیوں نہ ہو سپنر سے آپ اپنے آکرمنٹ کی شروعات کرتے ہیں لیکن کلدیپ اور چہل سپنرز کی باپ آپ سے پہلے ہیں چی بلکل مجھے لگتا ہے کہ کلدیپ اور چہل دونوں ایسے کھلاڑی ہیں جو ایکس فیکٹر کرول آدھا کر سکتے ہیں انگل کے ڈائی میں یہ ضرور ہے کہ دوسری لاس ونڈے میں انگلینڈوں نے پڑا ضرور اچھا کھیلے اور یہ ہوگا بھی لیکن ابھی بھی وہ دم کھم رکھتے ہیں دوسری ٹیم کو آؤٹ کرنے کے لئے جو میڈل آورز ہوتے ہیں ان دونوں میں بہت بڑے گیند بازی کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے میٹسمن چار ایننگ رن نہیں بناتا ہے گیند باز اگر ایک دو میچز میں آؤٹ نہ بھی کرے اور پیٹ بھی جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں کیونکہ یہ کھیل ہے دوسری ٹیم میں آپ کو اچھا کھیل سکتی ہیں بٹ پھر بھی ہمارے اگر ہندوستان میں دیکھیں سپنڈروں میں تو شاید آشون کے بعد اگر کوئی دو جو سپنڈر ہیں وہ بہتر وہ یہ دو مجھے لگتے ہیں چہل اور کھلڈی پیادو ابھی تک جتنے بھی میچز میں نے دیکھے ہیں یا کور کی ہیں ان میں چہل اور کھلڈی پیادو دونوں مجھے دونوں نے پرماؤد گیا میں نے کہا ہے کہ وہ ایک ایک سکتر ہیں بہت ساری ٹیمیں ابھی بھی کھلڈی پیادو کو پک کرنے میں ناکامیاب داریزگین بازہ آلتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا بلے بازوں کو بہت سارے چاہو اسٹرولین کے بلے بازوں چاہو ساؤت افریقہ کیوں چاہو انگلینڈ کیوں یہ ان کو بھی تک اچھے بائیں